بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بعد یہ کسی بھی امت میں سے فرد کو شان حاصل نہیں ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ قبوریوں کی بنائی ہوئی گپیں ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں زندہ کرنے والا اور مارنے والا حقیقی طور پر کون ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ ہے بندے کا نام پوچھنا اس کی ماں کا نام پوچھنا یہ تو شیطانی چیز ہے بیدت ہے شریع استخارہ ہے دو رکھتے پڑے دعا اللہم اینی استخیر بی علمک و استقدر بی قدرتک واصل من فضلک الازیم تو استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف اس کو شر سے بچا لیتا ہے خطیب صاحب کا استخارہ کرنے غلط ہے نکاح ہوا لڑکی لڑکے کا جگڑا ہوا مولوی صاحب سے استخارہ کروایا بھئی مولوی کیا لگتا ہے استخارے کا وسیلہ کسی بھی شخصیت کا نبی علیہ السلام کا کسی نیک بندے کا فہوشدہ زندہ کا یہ مشروع جائز نہیں ہے نیک آمال کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ یہ جائز اور درست ہے جو قرآن اور عدیث سے ثابت ہے عورتوں کی مرضی نہیں چلتی شریعت میں اللہ کی مرضی چلنی ہے بائی کمزور نہیں ہے عورت سنفی طور پہ بھی کمزور ہے مالی طور پہ بھی چھے چھے بچے ہو جاتے ہیں تلاقی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں عورت کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی والدین کے گھر کے سوا بائیوں کے گھر کے سوا وہ اس در سے بھی عصہ نہیں لیتی یہ درست نہیں ہے غلط ہے بائی جو مال کی تقسیم کے حکام ہیں اللہ اس کے رسول کے اس کی پبندی ہے ہر صورت میں اللہ اس کے شرور سے محفوظ رکھے عورت کا ترکہ عورت کے بچے ہوں کواری ہو یہ یاد رکھیں تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے بہنے جو صاحب اولاد ہیں شادی شدہ ہیں وہ اپنا سارا عصہ اپنے بھائی کو نہیں دے سکتی زیادہ سے زیادہ تیسرا عصہ کیونکہ ان بہنوں کی اولاد وارث ہیں خامد وارث ہیں وہ رسا کے ہوتے ہوئے جو غیر وارث ہیں اس کے عقمے ون تھرڈ اس کی وسیعت ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کی نہیں اگر کوئی بندہ خواب میں حلال پرندے کو آزاد کرتا ہے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی گرف سے آزاد کر دے گا یہ بڑی مبارک خواب ہے اور اگر حرام پرندہ آزاد کرتا ہے اس نے دیکھا خواب میں کہ قوے کو آزاد اس نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی خبیز گناہ سے بچا لے گا کیا اگر بتک کو آزاد کیا ہے خیر انشاءاللہ خیر ہے جی اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے حلال پرندے کا تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا وہ نفع والا مال پائے گا یہ بھی خیر ہے انشاءاللہ بڑے والدین کو خواب میں دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا یہ خیر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خیر دے گا دنیاوی فوائد دے گا یہ چیزیں اس کے اندر داخل ہیں عزت شامل ہے مال شامل ہے گھر شامل ہے جی 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 اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں یا بیٹی پیدا ہوئی ہے خیر ہے اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے معبرین نے لکھا ہے اس سے مراد شر ہے جگڑا بھی ہے جی اگر کسی عورت نے دیکھا ہے کہ میں مار گئی ہوں اپنے آپ کو خواب میں مرتا دیکھنا اس کے اندر قبیرہ گناہ ہے پوشیدہ جس کا تعلق مال سے بھی ہو سکتا ہے جنسی گناہ سے بھی ہو سکتا ہے اور غیبت چگلی سے بھی ہو سکتا ہے قبیرہ گناہ ہے اپنے آپ کو خواب میں مرتا دیکھنا خوفناک حالت میں دیکھنا تابوت میں بند دیکھنا اس سے مراد خفیہ پوشیدہ گناہ یعنی خفیہ طور پہ کسی کی عزت کو نقصان پہچانا یہ بھی اس میں شامل ہے خواب میں کیا دیکھا ہے کسی انسان نعوذ باللہ ہی من ذالک وہ کسی انسان کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ کسی انسان کا قتل کر رہے وہ ایسا قبیرہ گناہ کرے گا جو معاشرے میں نشر ہو جائے گا کیونکہ قتل نشر ہوتا ہے ایسا گناہ کرے گا جس سے اس کی عزت جاتی رہے گی خواب میں بیت اللہ کو مسجد نوی کو دیکھنا ایسے الہیت ہی اس کی صورت پر تو یہ ایمان اور خیر کی علامت ہے کہ وہ بندہ خیر پر ہے شراط مستقیم پہ چل رہے ہیں اگر محسوس کرتا ہے کہ میں جہنم میں گر رہا ہوں یا جہنم کی تپس جو ہے وہ مجھے لے رہی ہے تو اس کے اندر قبیرہ گناہ ہیں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے الہام کا معنی ہے رہنمائی کرنا اللہ تبارک و تعالی آپ پر کٹن علات آتے ہیں اور آپ ان کٹن علات میں کہتے ہیں یا اللہ میری رہنمائی فرما اور اللہ تعالی آپ کی دعا پر جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں اس کی نشانیاں کے خیر انسان خیر کرتا ہے خیر سوچتا ہے خیر بولتا ہے اور نتیجہ اچھا نکلتا ہے یہ اللہ تعالی نے مجھ پہ فضل کیا میری رہنمائی کی